اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان پاکستان میں اس وقت جو تمام کا تمام فوکس ہے وہ ظاہرہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں ہیں لیکن اس بیچ میں جو سب سے زیادہ یہ جو پولٹیکل انسٹینٹی تھی سیاسی غیر یقینی صورتحال اور پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین چار سالوں سے مسلسل جو ہے ہماری معیشت اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستان کی ایکانومی نے بہت زیادہ سفر کیا اور اس کے بعد اسپیشلی جگہ اگر ہم کوویٹ کے بات کے جو بات کرے تو پاکستان اس وقت بالکل بھی جو ہے وہ ایک ٹریک کے اوپر نہیں آ سکا ہے جو ہماری معیشت جس طریقے سے سنبھلنا چاہی تھی نہیں سنبھل سکی اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو کہی جا رہی ہے ہمارے ریزروز جو فوریکس ریزروز ہیں پاکستان کے ڈالر کی کمی ہے اور وہ تمام بزنسز جن کا ایمپورٹ کے اوپر ریلائنس تھا وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ذرا ڈسکس کریں گے پاکستان کے آٹو سیکٹر کو جو بڑا ایک زمانے میں بڑا فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر تھا میں بات کر رہا ہوں دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ اٹھارہ تھی تقریبا ہنڈر پرشنٹ کے قریب جو ہے اس میں گروت ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہے مسلسل یہ سیکٹر جو ہے زبوحالی کا شکار ہے اور اب عالم یہ ہے کہ وہ سیکٹر جو کہ ہماری جی ڈی پی میں تین پرشنٹ کی کونٹری ہے اس کی اور تقریباً پینٹس لاکھ کے قریب افراد کا بلواستہ یا بلاواستہ اس سیکٹر سے روزگار وابستہ ہے وہ اس وقت بہت مشکلات میں ہیں اور اب عالم یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے جو بڑے آٹو انڈسٹری میں کمپنی آئیں اسپیشلی اگر بات کریں انڈس موٹرز کی پاک سوزو کی موٹرز کی ہونڈا اٹلس کارز کی ان کو بحالت مجبوری اپنے آپریشنز کو سسپینڈ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی سائن نہیں ہے یہ یہ بہت ایک اس کی مین جو وجہ کہی جاری تھی وہ یہی کہ جناب جس طریقے سے ڈالر جو ہے اپریشیٹ کیا اس پہ جو ہے بزنس کو کنٹینیو کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا کس حد تک اس چیز کے اوپر قابو پایا گیا اور آگے کیا صورتحال دیکھی جاری ہے آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ازغر جمالی صاحب جو کہ چیف اگزیکٹیف آفیسر ہیں انڈس موٹرز کے بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عبد الرحمن اعزاز صاحب نے جو کہ چیرمن ہیں پاکستان اسوسییشن آف آٹومیٹیف پارٹس این اسیسریز آپ کا بھی بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب جی جمالی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ایک زمانے میں دوہزار چودہ آنورز دوہزار سترہ اٹھارہ آپ کے پاس تو فیکشن فگر نمبرز بھی ہیں یہ بتائیے گا کہ تب بڑا فاسٹسٹ گروئنگ یہ سیکٹر تھا اس وقت ایسا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن اعزاز صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارا اپینین اور آٹو انڈسٹری کے جو ایشیوز ہیں اس کو ریس کریا اور اس کے اوپر ہم ہاتھ بات کریں گے آپ نے جو بات کی دوہزار چودہ سے سلے کی اٹھارہ تک میں اوپ میں تھوڑی سی اور چیزیں بتاؤں گا کہ دوہزار چودہ سے جو مارکٹ دوہزار اٹھارہ تک گروہ ہوئی کہ ایک لاکھ ستر ہزار گاری کی مارکٹ سی پاکستان آٹوموبیل کی جو پہلے بھی اوپر جا چکی تھی پھر ایشیوز آتے ہیں تو مارکٹ نیچے آتی ہے لیکن ہم دوہزار چودہ دس سال کو ہی پیریڈ لے رہتے ہیں تو اس میں مارکٹ ہو گئے تین لاکھ چالیس ہزار کی پھر کووڈ سٹیویشن آئی اور مارکٹ جو ہے کووڈ میں بند بھی رہے تو ایک لاکھ تیس ایک لاکھ چالیس ہزار پھر ٹریٹ نیچے آگئی جو دوہزار بیس اور اکیس کا سال تھا اس میں مارکٹ نے پھر ریکاور کیا اور آلوست سارے تین لاکھ کی مارکٹ پہنچ گئی اچھا تو بیس میں کیلنڈر کی بات کر رہا ہم سارے تین لاکھ یونٹس کی آپ بات کر رہے ہیں سارے تین لاکھ یونٹس آٹوموبیل انڈسٹری نے پروڈیوس اور سیل کیا اوکے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں فاس آورٹ کرتے ہیں کہ پھر ایشو آیا اچھا اس ٹائم پہ کووڈ کے فیٹیویشن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ ٹرائل بھی نہیں کر رہے تھے آئیل کی ریٹ نہیں چاہ جائے تو کرنٹ اکاؤن ڈیفیٹ کے اتنا ایشو نہیں تھا ملک کو دین آفٹر آئی تینک ان ٹو آوین ٹوینٹی تھری اچھل ایشو سٹارٹڈ جس کے اندر پہلے کیوں کہ ہمارے فوریکس ریزرف میں ایشو تھے اچھا پہلے میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹک دے ہوں جو آپ کو آسانی ہو جائے گی جو آپ نے کہی کہ ایمپورٹ بیس انڈسٹری ہے ایک آپ کے دماغ میں ہوگا کہ آٹو مویل بہت زیادہ ایمپورٹ کرتی ہے کتنے پرسنٹ اگر میں آپ کو اچھی فگر دوں کہ دو ہزار سترہ سے شروع کر دیتے ہیں دو ہزار سترہ میں پاکستان کا ٹوٹل ایمپورٹ بل تھا فورٹی سیون بلیون ڈالرز اس کے اندر آٹو مویل ckd کے میں بات کرنا ہوں اور موٹر سائکل ملا کے total percent imported was 2.42% 2017 کی بات کرنا ہوں اچھا means the total import out of 50 billion 48 billion dollars was only 1.7 billion dollars پوری آٹو انڈسٹری میں بلا کے 1.7 billion dollar yes 2017 ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں فارسوار 2019 کی بات کرنا ہے 2019 میں پاکستان کی import ہو گئے 50 billion dollars 50 billion dollar میں ٹوٹل ایمپورٹ بل آٹوموبیل انڈسری کا وہ تھا 2.7% جو کہ بنتا ہے 1.9 بلیون ڈالرز ابھی تک آپ دو بلیون ڈالرز کے اوپر نہیں گئے ہم دو بلیون ڈالرز پہ آئے دو ہزار اکیس کے اندر جب کوویٹ کی سٹیویشن تھی اس سٹیویشن میں جس طرح آٹوموبیل انڈسری نے گروہ کیا نیو انٹرنز بھی آئے بہت سارے پلی از آئے اگزیسٹنگ بھی آئے اس سال میں دو ہزار اکیس کیلینڈر ہی ہمیں پاکستان کی ٹوٹل ایمپورٹ بل تھا 52 بلیون ڈالرز جس میں سے ٹوٹل آٹوموبیل انڈسری میں نے 2.1 بلیون ڈالرز use کیا وچہ 2.9% دو ہزار تییو جو یہ سال کلوز ہوا ہے اس کے اندر ٹوٹل پاکستان کا جو ایمپورٹ بل تھا وہ تھا 51.45 بلیون ڈالرز اس کے اندر سے جو آٹوموبیل نے use کیا ہے وہ ہے صرف 1 بلیون ڈالرز which is 1.68% یہاں پہ یہ اسٹیابلش ہو گیا کہ جناب کوئی اتنا بڑا ڈالر term آپ لے لیں تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کا effect جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ ڈیٹا جو میں دے رہا ہوں یہ state bank کا جاری کیا ہوا ہے ڈیٹا ہے اس کو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا عبدالرحمن عزاز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ڈالر مطلب پاکستان میں import restrictions ہو گئی تھی import روک دی گئی تھی بالکل اور یہ صورتحال تو پھر اتنی بڑا amount نہیں ہے یہ one billion ڈالر جس سے پورا نقصان ہوا ہماری جو auto sector جو ہے وہ بری طریقے سے on the verge of collapse پہنچ گیا عمران صاحب اس کو تھوڑا سا میں اس طرح define کرتا ہوں کہ دو ہزار بائیس کی جولائے سے import پر restriction آئی اور officially state bank کی یہ کاوش تھی یا state bank کی کوشش جو تھی کہ import bill کو کم کیا جائے اس میں auto mobile کے اوپر بھی کام ہوا تو ہمیں اجازت ہی اتنی ملی پورے auto mobile sector کو 50% import کی اجازت تھی اس سے کہ جو دو ہزار اکیس بائیس کے سال میں import کی تھی یہ official position تھی 50% import کر سکتے تھے اس کے اندر مختلف قسم کے hiccups الگ تھے timing کے hiccups تھے مختلف چید مختلف چیدے تھیں تو officially automobile industry کو کہا گیا کہ آپ 50% کے اوپر کام کریں اور اس سے زیادہ نہیں ڈالر بڑا ڈی ویلی ہوا 180 سے ہم کوئی 300 تک پہنچ گئے نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد کہ demand بری طرح suppress ہو گئی inflation is بری طرح بڑی اور interested اس طرح بڑا کہ demand suppress ہو گئی تو اس وقت یہ probably in last 10 years یہ سب سے برا سال جو ہے وہ ہم یہ 2023-24 میں automobile production کا دیکھیں گے ابھی جمالی صاحب نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ myth ہے کہ جی automobile industry لوٹ کے کھا گئی پاکستان کو اور کوئی foreign exchange میں جو کچھ ہماریاں ہوتا ہے reserves گرتے ہیں اس میں automobile کا کوئی ہاتھ ہے تو automobile اگر پورے import bill کا اگر ایک سے دو percent کی بیچ میں استعمال کر رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ myth زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ یہ reality ہو میں نے آپ کو بتا دیا 50% تو government نے officially کیا اور اب وہ 50% کے قریب بھی نہیں رہی ہے auto industry اور یہ آہ boom and bus cycle جو ہیں وہ بہت regular آتے ہیں ہم آہ دو ہزار سات میں ہم نے شاید تین لاکھ کے figure کے قریب پہنچے پھر دو ہزار سترہ میں ہم تین لاکھ کے figure کے قریب پہنچے اور کوویٹ کے بعد ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں سمجھے کوویٹ کے بعد شاید ہم نے highest production کی ہے 2021 اور 22 کا جو financial year تھا the problem started after june 2022 اور وہ اس کے بعد سے ہمارا downfall ہی چل رہا ہے overall اور interest rate بہت high ہے inflation high ہے لوگوں کو necessities کیلئے پیسے نہیں ہیں تو automobile تو priority میں بہت پیچھے کی چیز ہے لوگوں کی ضرورت میں تو یہ یہ سارا ہے بار بار boom آتا ہے پھر bust آ جاتا ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ automobile کے ساتھ آتا ہے یہ پورا پاکستان میں آہ آہ سائیکل چلتی ہے ہاں ایک دم ہم اوپر جاتے ہیں growth rate آتا ہے دو ہزار بائیس میں ہم نے چھے پرسنٹ سے اوپر growth rate کیا سر یہ یہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اسی سائیکل کو follow کر رہے ہیں میں میں اکثر اسی چیز کو آہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتا ہوں پرشنٹ سات پرشنٹ economic growth کی طرف جاتے ہیں تو ہم total depend کرتے ہیں اپنے imports کھول دیتے ہیں اور imports کھولنے کی وجہ سے balance of payment کا crisis پاکستان میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک لے کے چلے ایک moderate growth ڈھائی تین percent کی for the next 10 years اور اس کے بعد ہم import substitution کے اوپر کام کرے تاکہ یہ مسئلہ ہمالا resolve ہو اس کے اوپر میں بات کروں گا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے بریک کے بعد پروگرام کو آگے لیکن چلتے ہیں welcome back جمالی صاحب یہ جو 6% economic growth کی ہم بات کرتے ہیں یہ growth model جو ہے یہ سب سے بڑی hurdle ہے پاکستان کی اس وقت economy میں کیا کہیں گے منا صاحب بالکل ٹھیک ہے نا آپ ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا import based growth ہے یہ جو bubble ہے یہ increase کیا جاتا ہے اور پھر اس کو burst کیا جاتا ہے اور پھر demand suppressed کی جاتی ہے اور وہ بھی وہ بھی کی جاتی ہے جناب aggregate demand curtail کی جاتی ہے بھائے آپ کے monetary measures آپ نے policy rate بڑھا دیا بلکل ٹھیک ہے اور اس کی دیکھیں ابھی رحمان صاحب جو کہہ رہتے ہیں کہ ایجنگ 2023 جو لاف دس سال کا سب سے برا سال تھا میں کہوں گا کہ 2023 جو تھا وہ پتلے 20 سال میں سب سے برا سال تھا automobile market جو ہے وہ دو ہزار چار سے grow کرنا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے automobile market جو تھی دو ہزار چار سے پہلے دو ہزار دو سے پہلے میں کہوں گا ٹھیک جو total market تھی وہ فرف پچہ ہزار گاری ہوتی تھی پاکستان کی اوکے سر میں یہاں پہ ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا 2023 آپ نے کہا پچھلے بیس سال میں دو ڈیکٹس کے درچہ ہے بہت سترین تھا what about 2024 آگے کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہم ایک تین سو ستائیس اٹھائیس ڈالر کو ٹچ کر کے نیچے بھی تو آگے ہیں ٹو بلکل ٹو ایٹی سم ٹھنگ لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ بہت پتلے دو سال بہت تف رہا ہے لیکن پتلے چار مہینے سے ہم نے ایک یہ چیز دیکھنا ہے کہ ایک ڈیمیج کنٹرول شروع ہو گیا ایکانومی میں سو ڈالر ریٹ کو سسٹین کیا گیا ہے وہ ایک اچھا ہے ایک انسرٹینٹی مارکٹ سے ختم کی گئی تو آل کریٹ ٹو دو کرنٹ گورنمنٹ جنہوں نے یہ کیا ٹکر کہہ لیا ہیں یا جو کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ کہہ لیا ہیں جنہوں نے یہ جو بلیڈنگ ہے اس کو روک دی ہے سر ہماری فورسز کا بڑا ہاتھ ہے اس میں اور اس کی وجہ سے ایک میں آپ کو بتا ہوں پتلے دو سال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور اب جا کے ایک سٹیبلیٹی آئی ہے ہم اپنے پرنسپل سے بھی بات کر سکتے ہیں فورن انویسٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں تو کچھ سمجھ آتی کیونکہ ہر دوپنے جب صبح ہٹتے تھے یہ کیا میسیج گیا جناب انٹرنیشنلی کیا میسیج گیا انڈیس موٹر پاک سوز کی اور ہنڈا ایٹلس کار وغیرہ یہ جو آپ شٹ ڈاؤن کی طرف گئے تھے یہ میسیج کہاں گیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا انڈیان نیوز پیپرز وغیرہ انہوں نے تو بڑا اس کے اوپر لکھا ہے بھئی انڈیان نیوز پیپرز تو ہمیشہ سے لکھیں گے لکھیں گے ہر ایک مہینے بعد وہ انڈیا سے یا کسی سے ہمارے ہاں سے بھی نیوز آجتی کہ ٹویٹ آپ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپیشلی اکروس دو بورٹ زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ شیل چلے گیا اس کم یہ چلے گیا میک ڈاؤنرز تک کی باتیں چلے جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان حالات میں وہ لیکن وہ وہ تھا گیا لیکن میں آپ کو وہ میں اکپلین کر دوں جفتہ رحمان صاحب نے کہا کہ there was a force measure in the country اس کی basis پہ state bank اور government نے کہا کہ کیوں کہ right now یہ essential نہیں ہے اور ہم ایک current account deficit میں massive current account deficit میں جا رہے تھے تو i think اس government نے بھی یہ فیصلہ جائے کہ آپ 50% پہ چلے i think auto industry نے مانا اور state bank آپ کی LC 50% پہ کھول رہی تھی اس دوران demand کو curtail کرنے کے لئے government نے بہت سارے taxes بھی لگائیں اور rupee devalue بھی ہوا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اور state bank کی restriction ہوئی interest rate آپ کو پتا ہے آج 20-22% ہے اگر آپ consumer financing کے لئے آئے تو 25% کا مطلب ہے کہ کوئی آج financing نہیں کروا رہا صحیح تو وہ automatically ہم نے کہا demand کو suppress کیا گیا ہے ٹھیک and obviously it was need of the day اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب 12-24 کی اپنے بات کی میرا اپنا خیال ہے کہ اب at least 12-24-23 سے بہتر ہوگا یہ میں آپ کو except کہ اور کوئی آسمانی سلطانی نہ ہو جائے ابھی جو situation ہے stability آئی ہے i can see that 2024 have started on a positive note photo industry not the same ٹھیک ہے but جہاں پہ تھے وہاں سے ایک positivity شروع ہو گئی ہے تو یہ ضرور ایک sentiment اچھا ہے اس market ٹھیک ہے رحمان صاحب بات یہ یہ کہ یہ internationally کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر بڑی بات یہ ہوئی پھر دوسرا یہ کہ 80% ہم depend کرتے ہیں آپ کی accessories اور spare parts وغیرہ جو import کے اوپر یہ تو بہت پہلے کی policy تھی کہ جب آپ companies جو ہیں وہ آئیں گی پاکستان کے اندر اور پھر technology transfer ہوگا پھر وہ بڑی deletion کی بھی بات ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں وہ سب کہا رہی سار کیونکہ کب تک ہم اسی کے اوپر dollar based growth کے اوپر انحصار کرتے رہیں گے سار اس business میں دیکھیں اس میں سلسلہ یہ ہے کہ دو ہزار چار پانچ تک جو ہے نا یہ deletion programs کے through localization ہوئی اس کے بعد ایک نیا system آگیا ہم نے جب w2o regime کے اندر گئے تو ایک نیا system آگیا جس کو tbs کہتے ہیں tariff based system ہاں اس کے بعد سے definitely localization جو ہے وہ slow down ہو گئی اور ساتھی ساتھ پاکستان کی security condition اس period میں اس قدر خراب ہوئی اور آپ جانتے ہیں یہ اب تک خرابی ہے کہ کوئی high tech part کیلئے foreign investor پاکستان میں آکے investment کرنا یا تی اے کرنا یا joint venture کرنے کیلئے ایک بڑا رکاوٹ تھی یہ ایک security condition بھی بات شروع سے یہ شروع سے یہ پیٹرن را جس کی وجہ سے یہاں پہ technology transfer وغیرہ نہیں ہو سکی نہیں دیکھئے میں نے آپ کو بتایا نا دو ہزار پانچ تک تو اس پیس اچھی تھی localization کی ایک ڈلیشن پروگرام کے تحت localization ہوتی تھی پھر system change ہو گیا وٹو ریجیم sign کرنے کے بعد اور اس کے بعد یہ security condition بھی nine eleven کے بعد خراب ہونا شروع ہو گئی اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی صحیح figure نہیں ہے کہ ایٹی پرسنٹ part import ہوتے ہیں motorcycle industry جو ہے جو بہت vibrant ہے اور دیکھیں تو عام آدمی کی سب سے زیادہ استعمال کی چیز motorcycle ہے گاڑی تو پاکستان میں elite کے use کے لیے ہے عام آدمی تو motorcycle پہ ہے تو نائنٹی سے نائنٹی فائر پرسنٹ motorcycle نہیں سر کیسے جیسے وہ لگجری کار سر لگجری لگجری کار آپ کہہ سکتے ہیں یہ elite کے لیے ہیں ورنہ ایک عام آدمی کے لیے بھی گاڑی ہے سر چلیں آپ اس کو اس angle سے دیکھ لیں کہ اگر پاکستان میں گاڑی کی market جو ہے وہ اس وقت تو ایک لاکھ گاڑی کے قریب ہے تو چوبیس کروڑ پچیس کروڑ کی عبادی میں ایک لاکھ لوگ گاڑی خریدتے ہیں اور motorcycle ہم تو comparison آپ دیکھ لیں ایک لاکھ بیس لاکھ کے ساتھ ہے تو نائنٹی سے نائنٹی فائر پرسنٹ جو ہے وہ motorcycle localized ہے ٹریکٹر چاہے وہ مسی فرگوسن ہو یا فیٹ ہو وہ بھی ایٹی فائیب نائنٹی پرسنٹ localized ہے گاڑیوں میں ضرورت ہے localization بڑھانے کی اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سارے stakeholders کو مل کے کوئی policy بنانی ہوگی it is not only the international regulation or something ہم بار بار یہ boom اور bus cycle دیکھ رہے ہیں تو اپنی industry کو آگے اس طریقے کے جو ہے نا سی سو سے بچانے کے لیے ہم roller coaster پہ چڑھ جاتے ہیں ہر کوئی دنوں بعد بہتر ہے کہ localization کو بڑھایا جائے اور اس کے مختلف طریقے ہیں جو part maker اور او ای ایم اور government نے مل کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ہے اگر یہ حل نہیں نکلتا تو شاید ہم آگے بھی کچھ سال بعد اسی طرح کی ایک اور بس سائکل دیکھیں گے جمالی صاحب جو ultimate solution ہے وہ localization ہے اس وقت عالم یہ ہے کہ ہماری یہاں کہا جاتا ہے جناب کہ manufacturing یہ جو ہمارے جو unit سے ہیں وہ صرف assemblers ہو کر رہے گئے بڑی یہ بات کی جاتی ہے تو اس میں کس طرح کی auto policy جو ہے وہ چاہیے کس طرح کا government سے جو ہے وہ تاون چاہیے سر i think بڑا ہی interesting سوال ہے and یہ جو myths ہے نا آج میں آپ کو پہلے تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک گاری کے اندر دیکھیں ہم پاکستان کی policy کیا ہے پہلے دوہزار سولہ سے پہلے جو main play-off تے ہو تو ہونڈا تویٹا سوزوکی دوہزار سولہ اکیس کی policy میں تیرہ اور plays آئے اس میں ہونڈا ہے کیا ہے چانگن ہے بہت سارے لوگ آئے تو اگر میں پہلے تویٹا کی بات کر لوں تویٹا میں ہر ہر گاری جو ہم انٹریوز کرتے ہیں وہ لوکلائز ہوتی ہے اس کا percent buy indus motors کرولا اور یارس ایک سیڈان گاری ہے ہماری اس کی localization اگر آپ فرزکے نے گاری سو روپے کی ہے اس میں government کے ٹیکسز نکال دیں اچھا بائی درہ یہ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گاری پہ almost 45 to 50 percent government of Pakistan کو ٹیکسز جاتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوکل ویلیو پارٹ ہم خریدتے ہیں اس ملک میں میں کرولا اور یارس کی بات کروں پہلے وہ 50 60 percent 55 to 60 percent value کے جو پارٹس ہے وہ make in Pakistan ہے اور ہم لوکل وینڈر سے لیتے ہیں جو دوسری ہماری products ہے اس میں یہ 40 60 ہے اب میں اس کا number بتا ہوں آپ کو اور یہ بھی number every single working day انڈس موٹر جو ہے وہ 25 کروڑ which is 250 million rupees کا لوکل پارٹس پاکستان سے خریدتی ہے جو 2021 ڈر ہے 65 billion rupees کے پارٹس خریدے گئے ہیں جو کہ اگر میں اوف ٹائم کے exchange rate سے contribute کروں تو وہ 366 million dollars ہوتا ہے تو اگر میں localized نہیں کیا ہوتا تو میں ایک واحد company جو ہے وہ 360 million dollars جو ہے وہ import bill پر مزید کریں یعنی اگر آپ کہیں دیکھیں لیکن 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 obviously ہمارے پار raw material نہیں ہے تو if 366 million dollars میں کچھ import ہوگا صحیح جو کہ raw material اور component لیکن سر آپ fraction figure کی بات کریں میں ایک عام جو ایک compare کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے جنب پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ بھارت کے مقابلے بہت زیادہ ہے double ہے تو ٹیکسس تو وہاں کے اوپر بھی ان کی government لے رہی ہوگی پھر ایسا کی ہوتا ہے کہ ہماری عادی قیمت میں وہاں پہ گاڑیاں بلکل اچھا میں آپ کو ایک example دوں یہ دیکھیں عادی قیمت تو exchange rate بھی ہے نا آج Indian روپی وزیف پاکستان روپی 3.5 کا فرق ہے صحیح ہے تو پہلے تو ہمیں کوئی بھی چیز دیکھنی ہو اگر آپ نے apple to apple compare کرنا ہے exchange rate کو آپ deteriorate کریں گے آپ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے government taxes کو deteriorate کے تو پھر apple to apple comparison ہوگا صحیح میں آپ کو ایک website دیتا ہوں اب میں کیوں کہ اپنی company میں دو فری companies کی بات کر سکتا ہوں اگر آپ google کریں اور check کریں the cheapest corolla available in the world ہم ہم جو ہے top 17 میں ایک سو چھپن ملک کے countries ہیں 20,900 ڈالر کی آپ کو figure ملے گی ٹھیک ہے جو کہ ملے گی یہ میں taxes کے بعد بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو اب تک اسٹیبلش ہوا پورے ڈسکشن سے وہ یہ کہ مسئلہ صرف اور صرف ڈالر کا ہے اور بات یہ کہ اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں چھاپ سکتا نوٹ پرنٹ کر سکتا ہے سارا مسئلہ ڈالر کا ہے چاہے وہ پوری پاکستان کی economy کو کہیں سے بھی آپ filter کر کے دیکھیں وہ ڈالر ہی آپ کو نظر آئے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی لوکلائزیشن کے اوپر جی جناب جی سار تو لوکلائزیشن میں آپ کو بتا رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ لوکلائزیشن نہیں ہوئی ہے تو لوکلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے اب جو ہمارے نیو انٹرنس ہیں ان کو گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ پہ ٹیریس افترہ دیا گیا ہے کہ وہ لوکلائز نہ کریں لیکن وہ 5 وی اف پیریڈ ابھی جون میں ختم ہونے والا ہے تو ان کی بھی لوکلائزیشن شروع ہو جائے گی لیکن اب میں سزوکی کی بات کروں تو سزوکی کی گاریاں وہ بھی 60-70% لوکلائزیشن پاکستان ہیں ہونڈا کی بھی گاریاں اسی طرح ہیں آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کی تو پاکستان کے اندر یہ میں آپ کو لوکل وینڈر سے کچھ نام دیتا ہوں ٹھیک ہے اب تھل بوشوکو ہے یہ سیڈ بناتا ہے اور اس کا بوشوکو صرف جیوی ہے جوائنٹ وینچر جوائنٹ وینچر ہے ٹھیک ہے شوک ایبزوربر جو ہے قیابہ سے ہے وینڈو ریگولیٹر جو ہے شروع کی کوپریشن سے ٹی اے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹوٹل جو ہے کچھ تیس سے چالیس ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ اگریمنٹ پاکستان میں ہوئے ہوئے ہیں تو یہ لوکلائزیشن کی جو مت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز لوکلائز نہیں ہے وہ رونگ ہے نا فرف سوزوکی ایوری ڈے لوکل پارٹس لیتا ہے پاکستان سے ہونڈا بھی لیتا ہے اور انڈس کی تو میں آپ کو ایکچول فگرف دے رہا ہوں ٹھیک ہے 366 ملین ڈالر ورٹ روپیز میں پارٹس لے گئے ہیں ٹھیک اگر آپ کا بھی سیکٹر متاثر ہو رہا ہے تو یہ اسی کے برہونے منت ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اب ہمیں خود کام کرنا پڑے گا اور چادر کو دیکھ کے پہل پیر پھیلانے پڑیں گے جب ہمارے پاس گروت آتی ہے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے علمے ہی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں بھی وہ کوئی بیس انیس بیس ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گیا تھا اور ابھی دو ہزار بائیس میں جو اکنومکس ڈاؤنٹ آیا اس سے پہلے بھی یہ کوئی سترہ ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گیا تھا دو اس وقت کوویڈ ویکسین اور کوئی دوسری چیزوں کی وجہ سے بھی خرابی ہوئی تھی جو ٹیمپوری تھی مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے اور میں فمجھتا ہوں کہ جتنا زور ہم ایکسپورٹ پروموشن کیلئے لگا رہے ہیں اتنا ہی زور یا اتنی ہی کنسنٹریشن یا اتنی ہی ایڈ اگر امپورٹ سبسٹیٹوشن کیلئے دی جائے تو وہ ڈالر کو بہت زیادہ سیف کر سکتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ پچاس ارب ڈالر کی ہماری اگر امپورٹ ہے جو ایک زمانے میں سکسٹی ایٹ ارب ڈالر تک بھی پہنچ گئی تھی تو اگر پچاس ارب ڈالر کی امپورٹ کا ہم دس پرسنٹ بچا لیں تو پانچ ارب ڈالر بچتا ہے جبکہ ایکسپورٹ میں اگر ہم دس پرسنٹ بڑھاتے ہیں تو وہ ڈھائی ارب ڈالر بنتا ہے تو امپورٹ سبسٹیٹوشن ایک بہت امپورٹنٹ فینومینا ہے اور اس کے پیچھے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے مگر ملٹپل گورنمنٹس میں مجھے یہ فیل ہوتا رہا کہ امپورٹ سبسٹیٹوشن پہ ذرا سا فوکس کم ہوتا ہے اور ایکسپورٹ پروموشن کے اوپر مختلف قسم کے انسینٹیو مختلف قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں فور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کیا ہے اور امپورٹ سبسٹیٹوشن جو کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر امپورٹ سبسٹیٹوشن ہو نہیں پاتا دنیا کمپیٹیٹو ہے جب کوئی چیز چائنہ سے سستی آ سکتی ہے دنیا میں کہیں سے سستی آ سکتی ہے تو پاکستان میں جو تیریف ریٹس ہیں اور جو مشکلات ہیں اس میں وہ چیز اس قیمت پر بن نہیں پاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امپورٹ ہوتی رہتی ہے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھیں پاکستان میں ایک ڈس بن تک تو امپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ فیزیبیلیٹی نہیں بنتی جس ریٹس پہ ہمیں یہاں انپوٹس مل رہے ہیں ایک سوائے لیبر کے جس کی ایفیشنسی کافی سبڈیوڈ ہے پھر بھی آپ دیکھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے انپوٹ کی کہ جو ہم کمپیٹیٹیو ہوں دنیا کے ساتھ اور ہمیں سستی ملے اور ہم سستی چیز پروڈیوز کر سکیں میری گورنمنٹ سے بھی اور جو بھی آگے پالیسی میکر ہیں ان سے گدارش ہوگی کہ امپورٹ سبسٹیٹوشن کو بھی اسی نظر سے دیکھیں جیسے ایکسپورٹ پروموشن کو دے رہے ہیں تاکہ ہم یہ ڈالر سیف کر سکیں اور اس طریقے کی سائیکل میں ہم بار بار نہ جائیں جمالی صاحب your take on this دیکھیں میں اس کے اندر تین انگلز ہیں امپورٹ سبسٹیٹوشن امپورٹ پر ہی فوکس کرنا چاہیے اور ادھر امپورٹ بل کو کم کرنے کا بھی طریقہ جو میں اب اوٹو کی بات کروں کیونکہ میں اوٹو کی ایکسپورٹ ہوں سو لوکلائزیشن آپ کریں گے تو آپ کے ڈالرز بچیں گے ایسے سیم ہے کتنے ڈالرز آپ باہر بھی امپورٹ سبسٹیٹوشن اور لوکلائزیشن کے لیے بھی آپ کو وہ پولیسیز دینی پڑیں گے میں اسی پیار ہوں ٹھیک ہے وہ پولیسیز اور سپورٹ دینا پڑے گا لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو والیومز گرو کریں گے تو ایکانومی آف کیل آئے گی ایکانومی آف کیل آئے گی تو مور لوکلائزیشن ہوگی کیونکہ ہم اس انڈسٹری کو سفٹین نہیں کر پاتے تو اس میں لوکلائزیشن جو ہے وہ فیلحال جو ابھی اب جب طرح نیو انٹرنس ہے وہ لوکلائزیشن شروع کریں گے لیکن ایمپورٹ سفٹین کی پولیسی جو ہے وہ آویلیبل ہے اور اس کے اوپر آئی دنگ سب کو فیوچر میں لوکلائزیشن کرنی پڑے گی جیسے طرح ہم کر رہے ہیں بائی دھوئے ایون ان دے ایگزیسٹنگ پولیسی ہم مزید لوکلائزیشن کر رہے ہیں سو ہمارا اگلے تین سال کا پورا پلان بنا ہوا ہے جس کے بعد ہم مزید جو ایمپورٹ سفٹین پہ جائیں گے جب آپ بات کرتے ہیں وہ جو پندرہ پندرہ دن کے لیے پروڈکشن ہالٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو بڑا بیس کریئٹ ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا ایک جواب دوں جس طرح رحمان صاحب نے کہا جو ایک سال تھا وہ تو گورنمنٹ نے ففٹی پرسنٹ کوٹا کر کے اس کو رکا تھا آج جو ہے آج ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم جتنی ال سی چاہتے کھل جاتی ہمیں آگے چل کے یہ صورتحال نہیں ہوگی اور ڈیمانڈ کمپریس ہو گئی ہے ڈیمانڈ کیوں کمپریس ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرس ریٹ بڑھ گئے سہی ہے کنزیومر فائننسنگ آویلیبل نہیں ہے پھر پرائزز بہت بڑھ گئی جس کے دو فیکٹرز ہیں one is devaluation اور second جو ہے وہ ڈیوٹیز انکریز ہو گئی ہے آج میں آپ کو ایک ایکچول بتاؤں کہ ایک فورچنو جو آپ لیتے ہیں آن روڈ پرائز میں آپ جو پرائز ہے اس کا 57% جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکسز ہے 57% ٹھیک ہے تو وہ گورنمنٹ نے obviously وہ ٹیکسز انکریز کی ہے تاکہ ڈیمانڈ کمپریس ہو اب وہ ڈیمانڈ آئیستے آئیستے فلولی واپس آئے گی لیکن لوکالائزیشن if the need of the day there is no way that without لوکالائزیشن this industry can survive ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے جمالی CEO Indus Motors اور عبد الرحمان عزاز صاحب جو کہ پاکستان Association of Automotive Parts and Accessories کے چیرمن ہیں اور بات ساری یہ ہے کہ اس وقت سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈالر کا ہے ڈالر روپی پیریٹی جتنا روپیہ تگڑا ہوگا اتنا ہی ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا اس کے ساتھ حکومت کو شرح سود میں کمی کرنا پڑی گی اگر وہ مقامی سنتوں کو پنپتہ ہوا دیکھنا چاہتی ہے تو اور پھر جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریشنلائز کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آٹو انڈسٹری کو جانا ہوگا لوکلائزیشن کی طرف کہ پاکستان میں مقامی طور پر پرزے جہاں وہ زیادہ سے زیادہ تیار ہوں اور پھر ان کے بعد یہ انڈسٹری جہاں گرو کریں آج کے پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ